نکاح کے دو خطبے ایک خطبہ خود اپنا ایک خطبہ رسول کے لئے ایک خطبہ رسول دونوں خطبے تاریخ میں موجود ہیں جب جناب ابو طالب نے خود اپنا خطبہ پڑھا تو معلوم ہے شروع کہاں سے کیا الحمدللہ رب العالمین آخرت تک قیامت تک ذہن حیران رہے گا کہ یہ آیت ابھی اتری نہیں تھی تو ابو طالب نے پڑھی کیسے پتری نہیں تھی تو پڑھی کیسے اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے باپ وہ ہے کہ جو وہ لکھتا ہے پڑھتا ہے بیٹا وہ ہے جو یہ کہتا ہے وہ لکھتا کیا شان ہے اس گھرانے کی کیا شان ہے یہ تیہ کرنا مشکل ہے کہ اس کی شان بلند ہے یا اس کی شان بلند ہے اسی لئے کہتا ہوں علی تنہا ولی نہیں ہے علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی یہ سلسلہ قیامت کا علیاء کا بس یہ تو درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں یہ درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں جملے معترضہ کے طور پر اور کیسے نہ آئیں اس لئے کہ بیچ بیچ میں قرآن بھی تو ان کی باتیں کرتا رہتا ہے ہماری کیا بسات کہ ہم ان کی بات نہ کریں خدا توحید کی بات کرتا ہے بیچ میں ان کی بات شروع کر دے آخرت کی بات کرتا ہے ان کی بات شروع کر دیتا ہے بات دلائل آخرت کی ہے قرآن مجید میں منظر آخرت کا بیان کیا جا رہا ہے اور کسی کا جملہ نقل کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے خدا تو اپنی جنت کا بیان فرما کوئی کچھ کہتا ہے تو نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم بے ذوق یا بد ذوق ہو ہم تھوڑی بد ذوق ہیں خدا جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے جہاں کوئی جمیل فقرہ ہوگا وہ نقل کرے گا بس گفتگو ختم ہے آج کی گفتگو اتنی ہے آج کی گفتگو یہاں روک رہا ہوں اس لئے دلائل آخرت میں تو کچھ عرض نہیں کر سکا بات حالانکہ شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ دلائل آخرت سب سے زیادہ وہ دلائل ہیں جو انبیاء نے پیش کی ہے ہر نبی نے انسانوں کو آخرت یاد دلائی اور ہم جو آپ کو علی یاد دلاتے ہیں وہ بھی آپ کی آخرت کے لئے اور ہمیں کیا غرض ہے ہمارا علی آپ کا محتاج نہیں اپنی آخرت سمار نہ ہو تو علی کا دامن تھام لو اور کوئی غرض نہیں ہے ہمیں کیا غرض تھی کہ ہم گردن کٹاتے علی کا ذکر کرتے زبان کھیچی جاتی علی کا ذکر کرتے ہمیں قتل کیا جاتا علی کا ذکر کرتے ہمیں جیلوں میں رکھا جاتا ہم علی کا ذکر کرتے ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں ارے دل سوزی ہے تم سے دل سوزی ہے ہم چاہتے ہیں تمہاری آخرت خراب نہ ہو یہ رسالت ہے ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے ہماری ہمیں اگر نجات کا راستہ معلوم ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبَّكَ فَحَدِّسْ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو یہ نجات کا راستہ ہے ہم بیان کر رہے ہیں آپ کو اتمنان حاصل ہو تو اس راستے پہ آئیے اتمنان حاصل نہ ہو آپ کی اپنی مرضی ہے کوئی نظام جبر نہیں ہے کوئی نظام جبر نہیں ہے خدا پرستوں نے کبھی جبر سے کام نہیں کیا نہیں لیا بلکہ خدا کے منکروں نے جبر کا سہارا لیا ہے خدا پرستوں نے قتل عام نہیں کیا خدا کے منکروں نے خدا پرستوں کا قتل عام کیا ہمیشہ یہ ہوا ہے تاریخ میں یہ ہوا ہے بہرحال یہ فقرہ اس میں نہ جانے کتنے دلائل موجود ہیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ میں دلائل موجود ہیں یہ جو آیت سرنامہ ہے اس میں دلائل موجود ہیں من جملہ دلائل کے منعہ کیا تھا کہ دلائل تو بے شمار ہے لیکن تعلیف کر کے چودہ دلائل میں اس کو جانے کی کوشش کی ہے اس حقیر طالب علم نے جس میں پہلی دلیل دلیل مقافات ہے دوسری دلیل دلیل قدرت ہے تیسری دلیل دلیل رحمت ہے چوتھی دلیل دلیل وجودی ہے آنٹالوجیکل ایویڈنس پانچمی دلیل دلیل غائی ہے تیلیلوجیکل ایویڈنس اسی طرح چودہ دلیلیں یہ دلیلیں ڈسکس کرنا ضروری ہیں ابھی تو آپ کی طبیعتوں کو ذرا زرعیز بنایا ہے کہ یہ بیج بوسکوں بیج بوسکوں بیج بوسکوں یہ دلیلیں ڈسکس کرنا ضروری ہیں ذکر کر رہا ہوں طاقت نہیں ہے اس لیے کہ ہر دور کی ضرورت تھی آخرت کا تذکرہ لیکن بطور خاص آج کی ضرورت ہے آج دہری ضرورت ہے کیوں دہری ضرورت ہے کل جن لوگوں نے دین کو انڈسٹری بنایا دین کو کاروبار حیات دنیا بھی بنا لیا انہوں نے کتاب خدا میں تحریف کی تورات میں تحریف ہو گئی اب آخرت کا تذکرہ ہو قیامت کا تذکرہ ہو اس تفصیل سے نہیں ہے اس کتاب میں انجیل میں تحریف ہوئی صحف انبیاء میں تحریف ہوئی مگر قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے قرآن مجید میں ایک ہزار سے زیادہ آیتیں موجود ہیں آخرت پر روشنی ڈالنے والی اور اس طرح روشنی ڈالتی ہیں کہ آخرت کے ہر ہر گوشے کو روشن کر دیتی ہیں اس کے باوجود مسلمان آخرت کو بھولا رہا ہے سبب یہ ہے قرآن پڑھتا ہے اور آخرت کو بھولا رہا ہے تو آج اس پر بحث کرنا ضروری ہے اس احد میں ضروری ہے اور یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہر علم انسان کی تقریب میں خاص قدریں پیدا کرتا ہے جب ہم کسی حقیقت کو اختیار کرتے ہیں اور اس حقیقت پر یقین پیدا کرتے ہیں تو وہ ہمارے نفس میں خاص قدریں پیدا کرتا ہے توجہ رہے یہ اب دقیق بحث آگئی اتنی دیر تک آپ نے نعرے لگا لیے اب کچھ دیر تک خاموش رہ کے میرے بات سنو یہ جسم ہے نا آپ کا اس جسم کو مختلف صلاحیتوں اور مختلف قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے زبان میں لکنت ہو رہی ہے بہت زیادہ آج کل مگر ظاہر ہے کہ طبیعت ذکر کی خوگر ہے اس سے باز بھی نہیں رہ سکتی بہت سے الفاظ غلط بول جاتا ہوں ممبر پر آپ معاف فرمائیں گے اس جسم کو مختلف قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں مختلف غزائیں لیتے ہیں جیسی غزا لیتے ہیں ویسی قوت جسم میں پیدا ہوتی ہے ظاہرِ فہرز گنانے کی ضرورت تو مجھے نہیں ہے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ہر ملک میں اپنے اعتبار سے اس کو پیش کیا جاتا ہے لیکن ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ ایک شخص کی متوازن غزہ کیسی ہونی چاہیے اور اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہونے چاہیے اس میں روٹی کتنی ہونی چاہیے اور چاول کتنا ہونا چاہیے اور گوش کتنا ہونا چاہیے اور سبزی کتنی ہونی چاہیے ایک سٹینڈرڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اعتبار زیادہ بے